سرولیس سائیکل کی کمپننٹس دیکھیں تو فرسلی ریسکیو کرنا ہے ویکٹمز کو اس کے بعد ثری ایز ہیں کہ ایویکوئیٹ کرنا ہے پاپولیشن کو ادھر سے جیسے ایویکوئیٹ کی آفاتی آپ نے ایمیجنسی جو میڈیکل کیئر ریکوائیٹ تھی وہ دینی ہے اور کوئی بھی فیزیکل دینجر وہاں پر موجود ہے جہاں پر آپ نے لے کے جا رہے ہیں یا جہاں پر وہ موجود ہیں اس کو ایلیمنیٹ کرنا ہے تو ریسکیو کرنے کے بعد ہم نے پاپولیشن کو ایویکوئیٹ کر لیا ہم ریسکیو کے دوران ہی ہم نے ایمیجنسی کیئر دی دی اور ایلیمنیٹ کر دیا فیزیکل دینجرز کو پھر ہم نے پرویشن کرنی ہے بیسک چیز ہوگی کیا چیزیں ہیں چھت کپڑا اور کھانا اور میڈیکل کیئر ٹھیک ہے پھر تین ڈیز آ جاتے ہیں کہ ہیومن ایکسکریٹا کو آپ نے صحیح سے دسپوز کرنے نہیں کریں گو تو کیا ہوگا ویکٹر بوانڈ ڈیزز ہوں گی اور ادھر وائز بھی ویکٹر بوانڈ ڈیززز جو ہو رہی ہیں اس کو کنٹرول کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ ہم نے یاد رکھ لینا ہے کہ ویکٹر بوانڈ ڈیزز ہوگی دوسری چیز ایکسکریٹا کے ساتھ ہیومن بوڈیز کو ڈگنفائیڈ مینر میں کو ڈسپوز آف کرنا ہے اور جو سوالڈ ویسٹ ہوتا ہے اس کو بھی ڈسپوزل اس کا کرنا ہے ٹھیک ہے سو یہ سارے جو پارٹس ہیں یہ سارے جو اس کے کمپننٹس ہیں سرولین سائیکل کے پارٹس کے کمپننٹس these are a part of second phase of disaster management اگر ہم یہاں پر phases دیکھیں disaster management کے دو phases ہوتے ہیں ایک phase ہوتا ہے جس کے اندر humanitarian action involved ہوتا ہے اور ایک phase ہوتا ہے جس کے اندر sustainable development ہو رہی ہوتی ہے phase one کے اندر جب sustainable development ہو رہی ہے this is pre-disaster اس کے بعد disaster ہو جاتا ہے اس کے بعد phase 2 ہوتا ہے جس میں humanitarian action ہوتا ہے so basically surveillance cycle سارا یہاں پر آ جاتا ہے اور یہاں پر جو چیز آتی ہے that is post-corp اور post-corp کیا ہوتا ہے which is plan آپ جب مطلب disaster نہیں ہوا تو آپ mitigation and preparedness جب کر رہے ہو تو اس کے اندرہ plan organize staff direct coordinate report اور budget کر رہے ہوتے ہو ٹھیک ہے لیکن جب ہو گئے ہیں اس کے بعد جو three hours response, rehab and reconstruct اس کے اندر surveillance cycle باری ساری باتیں آ جاتی ہیں موسیقی موسیقی